ناظرین اکرام بیت المقدس پر لومڑیوں کے حملے کے بعد یہودی علماء نے اپنے مسیحہ دجال کی آمد کی تیاریاں تیز کر دی ہیں یہودی اقائد میں بیت المقدس میں لومڑیاں دیکھا جانا کیسا ہے اور یہودی اتنے وسوق سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے میں صرف دو سو سال کا وقفہ رہ گیا ہے کیا یہودی بیت المقدس کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصہ کے سہن میں پیش آنے والے حالیہ واقعے کی تفصیل بتائیں گے اور اس واقعے کے متعلق یہودی اقائد سے بھی آپ کو شناسائی دی جائے گی لہٰذا ویڈیو کو سکپ کی اب غیر آخر تک لازمی دیکھئے گا معزز خواتین حضرات دنیا کے تین بڑے مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے پیروکار اپنے اپنے اقائد کے مطابق چند اہم پیشواؤں کا انتظار کر رہے ہیں ان مذاہب کی تعلیمات میں یہ درج ہے کہ قیامت سے قبل چند نشانیاں رونما ہوں گی اور پھر خدا بزرگ و برتر کی جانب سے پیشواؤں بھیجے جائیں گے جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا جائے گا اسی طرح یہودی اپنے مسیحہ یعنی دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں لہٰذا اس مقصد کے لیے وہ اپنی تعلیمات کے مطابق اپنی معاشرتی اور مذہبی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہودی اقائد کے مطابق جب وہ بیت المقدس کی اثر نو تعمیر مکمل کر لیں گے اس کے بعد دجال کی آمد ہوگی یہی وجہ ہے کہ وہ بارہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو شہید کرنے کی کوششیں کرتے آئے ہیں ناظرین یہودی تعلیمات کے مطابق ایک دن ایسا آئے گا جب لومڑیوں کا ایک گروہ بیت المقدس کے سہن میں دیکھا جائے گا یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد یہودی آسانی سے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کر سکیں گے وہ اس تعمیر کو تھرڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں جبکہ اس حوالے سے چند روز قبل ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ لومڑیوں کے ایک جتھے کو بیت المقدس کے سہن میں دیکھا گیا ہے ان لومڑیوں کو یہودیوں کے ایک مقدس تہوار کے دن دیکھا گیا یہ وہ تہوار ہے جب یہودی دیوار گریہ کے گرد اکٹھے ہو کر حیکل سلمانی کو دوسری بار مسمار کرنے کے غم میں آہو بکا اور گریہ زاری کرتے ہیں ناظرین کچھ روز قبل منائے جانے والے اس تہوار میں چند لومڑیاں بیت المقدس کے سہن میں موجود تھی جس کے بعد یہودی علماء نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ بہت جلد مسجد اقصہ کو شہید کر کے اس کی جگہ حیکل سلمانی کی تیسری بار تعمیر کریں گے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہودی علماء اتنے وسوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے بلکل قریب ہیں معزز ناظرین اس کا جواب بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ یہودیوں کی مقدس کتاب تلموت میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی چند پیشنگوئیاں موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ذکریہ علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال قبل یہ فرمایا تھا کہ جب بیت المقدس کے سہن میں لومڑیاں آ کر روئیں گی اس کے بعد حیکل سلمانی کی تیسری بار تعمیر ہوگی لہٰذا اس پیشنگوئی کو سامنے رکھتے ہوئے یہودی علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب انہیں حیکل سلمانی کی تیسری بار تعمیر سے کوئی نہیں روک سکتا یہاں آپ دوستوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہودی نظریات کے مطابق حیکل سلمانی کی تیسری تعمیر کے بعد ان کے ایک رہنما کا ظہور ہوگا جو کہ ان کے عقائد کے مطابق دنیا بھر کی حکمرانی اور بادشاہت قائم کرے گا دانشور حضرات نے اس رہنما کو دجال قرار دیا ہے تلمود نامی یہودیوں کی مقدس کتاب میں یہ درج ہے کہ دنیا چھ ہزار سال پر مشتمل ہے یعنی چھ ہزار سال بعد قیامت رونما ہوگی اور اگر یہودیوں کے مذہبی کیلنڈر کو دیکھا جائے تو اس وقت یہودی کیلنڈر کے مطابق پانچ ہزار سات سو اٹھتر سال گزر چکے ہیں اس حساب سے قیامت برپا ہونے میں صرف دو سو بائیس سال ہی باقی رہ گئے ہیں تاہم یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ نظریہ یہودی قوم کا ہے یہودی اس وقت حیکل سلمانی کی تعمیر اور تابوت سکینہ کی تلاش میں سرگردہ ہیں تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد میں کہیں دفن کیا تھا اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند چیزیں اور تختیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کوہ تور پر اتاری تھی جبکہ اس صندوق میں حضرت حارون علیہ السلام کا عصا مبارک اور ایک برتن بھی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ برتن ہے جس سے منو سلوہ نکلتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں کئی جادوگر بھی تھے جو کہ اپنے علم کی بنیاد پر اس صندوق کو ڈھونڈ سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو اللہ کے حکم سے قتل کیا پھر ان کے ہاتھوں سے لکھے جانے والے جادوی نسخے بھی اسی صندوق میں رکھ کر اسے دفن کر دیا یہودی قوم اس صندوق کو بہت افضل مانتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اسے تلاش کر کے اس میں موجود علم کی مدد سے دنیا پر بادشاہت قائم کی جا سکے اسی مقصد کے لیے وہ بیت المقدس کی بنیادوں کو سالوں سے کھود رہے ہیں تاہم فیل وقت انہیں کامیابی نہیں مل سکی ان کا معنی ہے کہ جب حیقل سلمانی کی تیسری تعمیر مکمل ہو جائے گی اور تابوت سکینہ انہیں مل جائے گا تب دجال کا ظہور ہوگا اور پھر دنیا پر ان کی حکمرانی ہوگی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بل ایمان فرمائے اور یہودی سازشوں سے ہمیں بچائے رکھے آمین سبح آمین اسے دعا کے ساتھ ہماری آج کے اس ویڈیو کا اختام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں کومنٹس کے صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ہم تک پہنچاتے رہا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ